موسیقی اسلام علیکم اردوستو سجنو اور بیلیو آج ہم دیکھیں گے کبوتر کی کون کون سی نسلیں اچھی ہیں اور کون سی خوبصورت نسلیں ہیں کبوتر کے بارے میں کمپلیٹ انفرمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے یہ سال میں کتنی بار بریڈ کرتے ہیں کون سا موسم ان کے لیے اچھا ہوتا ہے اور انڈو میں سے کتنے پرسنٹیج کے حساب سے بچے نکلتے ہیں میں آیا ہوں آفتاب بھائی کے پاس میں اور ان سے میں پوچھوں گا کچھ کبوتروں کے بارے میں انفرمیشن آفتاب بھائی آپ ہمیں بتائیے آپ کے پاس کون کون سی کبوتر کی نسلیں ہیں ہمارے پاس ٹیڈی ہیں اور کچھ فینسی کبوتر بھی ہم نے رکھے ہوئے ہیں اور گولڈن بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور کچھ سیالکوٹ کی بریڈ بھی ہمارے پاس موجود ہے ٹیڈی کی ہمارے پاس جو کچھ موجود ہیں لیکن ٹیڈی کی بہت زیادہ اقسام ہیں جس میں سخی والے ٹیڈی ہوتے ہیں سیٹھ والے ہوتے ہیں چودری والے ہوتے ہیں اور اس طرح کے اور بھی کچھ جو نسلے وہ ہوتی ہیں اور اس میں ہم زیادہ گہرائی میں نہیں جاتے جنرل ہی ہم بات کریں گے اور اس میں گولڈن ہوتے ہیں اس میں بھی کافی زیادہ اقسام ہوتی ہیں اور ہمارے پاس جو موجود ہیں وہ ہائی فلائر ہیں اور ان کے جو موسم ہے تقریباً یہ سارا سال ہی بریڈ کرتے ہیں لیکن وہ موسم کے حساب سے انسان نے خود ان کو منٹین کرنا ہوتا ہے اور جیسا کہ اب آگے جولائی اور گس کا مہینہ آئے گا اس میں کافی زیادہ گرمی ہوتی ہے اور حبس بھی ہوتی ہے اس میں جو ہم کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم ان سے بریڈ نہ لیں کیونکہ اگر بریڈ وہ ہم لے بھی سکتے ہیں لیکن وہ پھر کافی زیادہ اس میں کہ یہ بیمار بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ انڈے بغیرہ بھی ضائع ہوتے ہیں یہ دو انڈے دیتے ہیں اور مطلب دو مہینے کے ان کا پروسیجر ہوتا ہے اٹھارہ انیس دن کے بعد بچے نکلتے ہیں اور اس میں بیس پچیس دن ہی ان کا جو سیلف ہونے میں لگتے ہیں اور اس کے بعد پھر اسی دوران نئی انڈے بھی یہ اتار دیتے ہیں سال میں چھ بار تقریبا یہ بریڈ کر دیتے ہیں ایک کلچ میں یہ دو انڈے دیتے ہیں اور اس میں بعض اوقات ایک انڈہ ضائع بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات موصلی تو دونوں بچے ہی نکلتے ہیں کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ایک انڈہ جو ہے نا وہ ضائع ہو جاتا ہے کبھی دونوں بھی ضائع ہو جاتے ہیں اور یہ جو ہمارے پاس یہ بلیک کبوتر کے جو کبوتر ہیں یہ فینسی کبوتر ہیں ان کا نام ڈینش ہے ان کو میک پائی بھی کہا جاتا ہے اور یہ فینسی کبوتر ہیں یہ بھی عام کبوتروں کی طرح ہی بریڈ کرتے ہیں کیر بھی ویسی ہے بات تھوڑا سا نسل کا ڈیفرنس ہے یہ ذرا فینسی ہے جو گھروں میں عمومن لوگ شوک پورا کرنے کے لیے رکھتے ہیں بعض کو ہائی فلائنگ کا شوک ہوتا ہے بعض کو فینسی کا ہوتا ہے بعض کو لو فلائر کا شوک ہوتا ہے وہ بھی ایک لیلہ نسلے ہیں وہ اس میں پھر نیمی والے آ جاتے ہیں زر دکھے آ جاتے ہیں پی لکھے ہوتے ہیں وہ اس میں بھی کافی مکوئی ہوتے ہیں جو وہ چھتری والے ہوتے ہیں اس میں بھی کافی زیادہ بریڈ ہوتے ہیں کیر صاحب کے ایک جیسی ہے فینسی کا ہوتا ہے یہ گھروں میں رہتے ہیں یہ اڑتے نہیں ہیں تھوڑا سا دیبار پر بیٹھ کے نیچے آگے یہ گھروں میں بس رہتے ہیں یہ زیادہ اڑتے نہیں ہیں وہ دیوان سا والا جوڑا ہے وہ بھی ہائی فلائنگ جوڑا ہے ہمارا وہ بھی سمان میں باندھ ہونے والا ہے کھانے میں ہم ان کو چنے ڈالتے ہیں مکئی ہوتی ہے باجرا گندوم ہوتی ہے اور روٹی کے بورے بھی ڈالتے ہیں ہم ایک دو دن چھوڑ کے گی والے بورے بھی ڈالتے ہیں خوشک بورے بھی ڈالتے ہیں اس میں ہوتا ہے علسی بھی ہوتی ہے پھر وہ بانگ ہوتی ہے اور سرسوں ہوتی ہے سرسوں بھی ان کے دانے میں ڈالتی ہے اس کے بعد اور اس طرح کی کافی زیادہ آئیٹم ہیں مکئی کا دلیہ بھی جوار بھی ڈالتے ہیں سفید جوار ہے لال جوار ہے اور کافی چاریں دالیں جو ہوتی ہیں وہ بھی دانے میں یہ مکس کر کے دانا تو ہم ڈالتے ہیں اس میں وہ سورج مکھی کے بیج بھی ہوتے ہیں خوشک دانے کھلاتے ہیں وہ بگونے کی ضرورت نہیں ہے وہ خوشک دانے کھاتے ہیں بچوں کو کھلانا تو بگوکے ڈالتے ہیں ویسے تو عموماً جو ساد لوگوں وہ کہتے ہیں کہ ان کو ایک مرتبہ دن میں بس دانا ڈالنا چاہیے تو پھر یہ صحیح رہتے ہیں ان کا میدہ وغیرہ اگر ان کو دانا زیادہ کھلایا جائے تو ان کی جو پوٹا وہ پھر باند ہو جاتے ہیں جسے بیمار زیادہ ہوتے ہیں دن میں ایک مرد بابا کھانا کھلایا جائے اور وہ اچھی طرح ان کو فل ہو کے پھر ان کو چھوڑیں وہ اپنی مردی ہے ان کو اندر ہی کیج کے رکھیں تو اندر ہی رہ لیتے ہیں اگر باہر نکال لیں تو باہر آپ کی مردی ہے دن میں ایک بار نکال لیں دو بار نکال لیں یا سارا دن باہر ہی پھرتے رہیں بیماری ان کے اوپر رانی کھیت ہے سالمونیلا ہے اور اس طرح کی ڈیسیزز ہیں جو ان کے لکوا جولا وہ زیر باب وغیرہ بھی ہو جاتا ہے ان کو میڈیسن ہم تو دیتے ہیں دیسی طریقے یہ ہی ہیں کہ ان کو گرمیوں میں ہم دائی کا کھٹا وغیرہ ڈالتے ہیں یا ایملی آلو بھارے کا شربت بنا کے وہ ڈالتے ہیں گرمیوں میں تکھنر تو ان کو گرمی یہاں نہ لگ جائے تو ایسے ہزم کیسے کرتے ہوں گا یہ تو بہت ہارڈ ہوتے ہیں سخت ہوتے ہیں گھل جائے گا اس کے اندر جائے گا یہ چنے تو چنے یہ بجری زیرو سائز کے ہم ڈالتے ہیں وہ بھی ہزم کر جاتے ہیں بجری پتھر ڈالتے ہیں اسے پتھر ڈالتے ہیں وہ ان کے حازمے کے لیے ہوتے ہیں پوٹ ان کی ٹھیک رہتی ہے اسے اور میں نے ابھی مٹی دیکھی تھی وہ مٹی کا کیا فائدہ ہے مٹی وہ جو چوہوں کی بھیل ہوتی ہیں وہ جو مٹی کھود کے نکالتے ہیں وہ ان کو کھلائی جاتی ہے ان سے وہ کلشیم ہوتا ہے ان کو میدہ چلا رہتا ہے ٹھیک رہتے ہیں جو چوہے کی بھیل ہوتی ہے اس میں سے جو نکلی ہوئی ہوتی ہے چوہ کے بھیل ہوتی ہے چوہ کے اس کو کہتے ہیں کیری مطلب مطلب اس کی مٹیج کی 五急 سرنگ میں سے نکلتی ہے تو اس کی پوچھ کٹی ہوئی ہے یہ کیوں گٹی ہوئی ہے یہ اس لئے کرتے ہیں تاکہ صحت ان کی ٹھیک رہے اس سے ہی ہو جاتے ہیں بچے اس وجہ سے ان کو گول کر لیتے ہیں اور یہ نسل کونسی ہے یہ یہ ٹیڈی اور گوللن کا کراس ہے اور یہ والا یہ چینہ کبھتا رہا ہے اور یہ کالا کالا اس کو ڈینش کہتے ہیں یہ فینسی ہے نہیں نہیں یہ یہ ہاں جی یہ سیبے والا کمگر کبھتا ہے یہ اڑنے والے ہیں جی یہ ہائی فلائنگ ہے ہائی فلائنگ کا مطلب کہ اڑنے والے کبھتا ہے اور لو فلائنگ کیا ہوتا ہے وہ نیچے نیچے اڑتے ہیں باندھ نہیں ہوتے سمان میں اچھا جی یہ تھی انفرمیشن جو کہ بلکل ایک کومن سی انفرمیشن تھی ایکسپول لوگوں کے لیے یہ نہیں تھی ویڈیو یہ تھی مجھ جیسے لوگوں کے لیے جن کو صرف انفرمیشن ہی لینا تھی تو یہ آپ کبھتا سیل بھی کرتے ہیں جی ہم سیل کرتے ہیں تو ابھی کچھ سیل کے لیے آپ کے باس ہیں ان میں سے ابھی یہ دو بچے نکلے ہیں ڈینش کے یہ ہم انشاءاللہ سیل کریں گے یہ والے بچہ کون سا ان میں سے وہ پچھے ہیں جو دو والے دو پچھے ہیں کورنر میں وہ بچے ہیں اب یہ سیل کے قابل ہے نہیں ابھی تو یہ ماں فیڈ لیتے ہیں اپنے ماں باپ سے تو تھوڑی دیر بعد دس دن بعد یہ سیل ہو جائیں گے اور پھر ہم ان کو سیل کریں گے تو کتنے کا آپ سیل کریں گے یہ یہ جو باند کلی کا بچہ ہے وہ ہم چھے زار کا پیہ سیل کرتے ہیں اچھا صحیح آپ لینا چاہتے ہوں تو ان سے کونٹیکٹ کر لیجئے میں سکرین کے اوپر ان کا نمبر بھی دے رہا ہوں اور یہ کیا یہ کیا جی یہ دیوان ساب والا جوڑہ ہے دیوان ساب والا یہ بھی اوڑنے والا ہے یہ ہائی فلائنگ ہے ہائی فلائنگ مطلب انہیں زیادہ اوڑتے ہیں زیادہ اوپر سماان میں باندہ ہونے والے اور یہ دیکھیں فیڈ کروا رہے ہیں اس طرح اچھا مامنے بچے کو فیڈ کروا تی ہے اس طرح یہ کون سی نسل ہے یہ ٹیڈی یہ بھی ہائی فلائنگ ہے یہ بھی ہائی فلائنگ ہے یہ انڈے بھی ہیں اس میں بھی پڑے گا اس میں سے بچے نکلیں گے اب اب نکلنے والے ایک دو دن تک نکلائیں گے یہ کتنے دن میں یہ انڈے میں سے بچہ نکلتا ہے یہ ان کا پروسیجر ہوتا ہے 18 سے 19 دن کا 18 سے 19 دن کے اندر بچہ نکلائے گا اور اس سے اگلے 18 سے 20 دن تک یہ سیلف ہو جاتے ہیں سیلف ہو جاتے ہیں 20-25 دن لگتے ہیں تو اس طرح تو یہ بچے جیسے ہی سیلف ہو جائیں گے اس کے بعد دوبارہ انڈوں پر آ جائے گی مادی دوبارہ انڈوں پر آ جائے گی یہ اسی کے دوران مطلب جیسے یہ ابھی بچہ سیلف نہیں ہوا لیکن انہوں نے انڈے اتار دی ہونے اچھا یہ اس کا بچہ ہے تو اس نے انڈے بھی دے دی ہیں فیڈنگ کے دوران ہی انڈے اتار دیتے ہیں اچھا جی ان کے پاس اور بھی کچھ ہوں گے سیل کرنے کے لیے آپ ان سے کانٹرٹ کر لی جئے گا آفتاب ان کا نام ہے سید آفتاب بھائی تو اگر کچھ لینا چاہتے ہوں تو ان سے کانٹرٹ کر لیں امید ہے کہ کبوتر کے بارے میں انفرمیشن آپ کو کچھ اچھی لگی ہوگی آپ اگلی ویڈیو میں پھر کسی نئی انفرمیشن کے ساتھ ملیں گے نئے پرندوں کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے خدا حافظ